بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تنیند نیوز سے میں ہوں ابو ذر گفاری برطانیہ کی سابق وزیر آزم لیز ٹرس کا موبائل حیک ہو گیا ہے افیاء معلومات روس کے ہاتھ لگ گئیں سابقہ برطانوی وزیر آزم اور وزیر خارجہ لیز ٹرس کا موبائل حیک ہونے اور دوسرے ممالک کے وزراء خارجہ سے ہونے والے مذاکرات اور یوکرین موضوع پر اہم معلومات حیکروں کے ہاتھ لگنے کی خبر آئی ہے سرائے ابلاغ نے برطانوی میڈیا کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ گرمیوں کے موسم میں برطانوی وزیر آزم لیز ٹرس کا موبائل حیک ہو گیا تھا اس وقت وہ برطانیہ کی وزیر خارجہ تھی موضوع کی حساسیت کی بنا پر بورس جانسون نے اس موضوع پر میڈیا کو اندھیرے میں رکھنے کی ہدایت کی تھی برطانوی میڈیا کے مطابق جو معلومات حیکروں کے ہاتھ لگی ہیں ان میں لیز ٹرس کے دوسرے ممالک کے وزیر خارجہ سے ہونے والی نہایت حساس مضاترات اور یوکرین جنگ میں اسلح بیجنے جیسی معلومات شامل ہیں جس وقت ان کا موبائل حیک ہوا اس وقت وہ بورس جانسون کی حکومت میں وزیر خارجہ تھی اس موبائل حیکنگ کے واقعے کے بارے میں مکمل معلومات سامنے نہیں آئی ہیں گمان کیا جا رہا ہے کہ لیز ٹرس اور ان کے سیاسی اتحادی قواسی کوارٹنگ کے درمیان ایک سالہ خصوصی گفتگو ہیکروں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اس رپورٹ کے مطابق اس ہیکنگ کے واقعہ کا ذمہ دار غیر ملکی گروہوں کو قرار دیا گیا ہے جو شاید روسی صدر ولادی میر پوتین کے لیے کام کر رہے ہیں ایک سائبر سیکورٹی مہر نے اس اخبار کو بتایا کہ اس واقعے کے ذمہ دار روس کے علاوہ دوسرے ممالک یعنی چین اور ایران شمالی کوریا بھی ہو سکتے ہیں رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس واقعے نے ممکنہ بلیک میلنگ کے خدشات کو جنم دیا ہے لیکن اس خبر کو بلیک آؤٹ کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ بات سیکورٹی ایجنسوں کے لیے بہت شرمناک ہوتی ہے کہ ملکی وزیر خارجہ کے فون کو اتنی آسانی سے کیسے حیک کر لیا گیا جبکہ برطانوی حکومت کے ترجمان نے اس واقعے پر تبسرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ برطانوی حکومت کے پاس سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط نظام موجود ہے تہم برطانوی اپوزیشن جماعتوں نے اس واقعے کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے کہ بورس جانسن کے بعد لیز ٹیس برطانوی وزیر آزم بنی تھی لیکن وہ پنتالیس دن کے اندر ہی استفاہ دے کر اس عہدے سے الہدہ ہو گئی تھی اور وہ اس طرح برطانیہ کے سب سے کم مدت تک وزیر آزم رہنے والی شخصیت بن گئیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اپنے موبیلوں کا خیال رکھئے اپنا خیال رکھئے اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افرادی پاکستان زندہ باد پاکستان پایندہ باد